موسیقی بجلی بہران تیش میں آوام کراچی والے سڑکوں پر آگئے پاکس اور زمین پاتیکہ کے الیکٹرک کے آفس کے باہر مظاہرہ مصطفیٰ کمال نے صورتحال کا ذمہ دار سندھ حکومت کو قرار دے دیا کہتے ہیں مراد علی شاہ کے پاس ٹیلی فون نہیں جب وزیراعظم کو خط لکھ رہے ہیں شہر کا چوکی دار بدلنا ہوگا ادھر جماعت اسلامی کا پریس کلپ کے باہر دھرنا ستائیس اپریل کوہردال کا بھی اعلان کیس کی کمی نہیں بجلی کی قلت خود ساختا وزیراعظم کہتے ہیں آئینی حق مانگ رہے ہیں اور لے کر رہیں گے کے الیکٹرک بورڈ آف گورنرز ہمارے ماں تحت کر دیں دیکھتے ہیں کیسے کام نہیں ہوتا مراد علی شاہ کا چیلنج لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار وفاق کے الیکٹرک کے ساتھ ناہلی کی پارٹنرشپ قائم کر رکھی ہے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے ناصر حسین کی دھمکی احتجاج بے سوت کراچی والوں کو اگلے ہفتے بھی بجلی ایسے ہی ملے گی گیس لینی ہے تو واجبات دو اویس لغاری کا کیا الیکٹرک کو دو ٹوک جواب وزیر طبانہ ہی کہتے ہیں کیا الیکٹرک پرائیوٹ کمپنی اسی ارب روپے واجب الادہ ہیں معاہرے کے بغیر سپلائی نہیں دے سکتے سندھ اسمبلی میں پانی کی پوکار ایم کیو ایم کے منحرف رکن سیف الدین کا حلقے کی صورتحال پر احتجاج ایوان سے واپس جانے سے انکار کہتے ہیں چنے ساتھ لے کر آئے ہیں مسئلہ حل ہونے تک اسمبلی کے اندر ہی رہیں گے صورتحال اتنی بھی خراب نہیں بلا وجہ ڈرامے بازی کی جا رہی ہے نصار کھوڑو کا رد عمل سراج درانی نے سیف الدین پر ایوان کو یرغمال بنانے کا الزام لگا دیا استثناء نہیں ملے گا اگلی پیشری پر عدالت آنا پڑے گا ناب کوڈ نے نواز شریف اور مریم نواز کی حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دی ملزمان عدالتی اجازت کے بغیر لندن گئے ماریکن ریپورڈ میں کوئی امیجنسی صورتحال نہیں ٹروسیکیوٹر ناب کے دلائل عدالت نے ناب کی اضافی دستاویزات پیش کرنے کی درخواست منظور کر لی عدالتی فیصلے پر عمل ہوگا نواز شریف نے اتوار کے روز وطن واپسی کا اعلان کر دیا کبھی کبھی ساری مشکلات ایک ساتھ آ جاتی ہیں زندگی اسی کا نام ہے اہلیہ کی تیمارداری کے لیے استثناء نہ ملنے پر سابق وزیراعظم کا تبصرہ کل وزیراعظم شہد خاکان اباسی سے ملاقات ہوگی نواز شریف کی سیاست کا تابوت نکال دیا سابق وزیراعظم اب این آروں مانگ رہے ہیں جب تک زندہ ہوں لٹیروں کا مقابلہ کرتا رہوں گا شیخ رشید کا رحیم یار خان میں خطاب بولے گندے انڈوں سے جمہوریت کے بچے نہیں نکل سکتے سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے کرپشن کو ختم کرنا ہوگا نائے قوانین کا نابن نائنصاف میں تاقید کی بڑی وجہ ادارے امارتوں سے نہیں شخصیات سے بنتے ہیں اب عدلیہ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا چیف جاسس آف پاکستان کہتے ہیں ایڈھاکزم پر چلنے والی قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جاسس ساقب نصار کا چار سدہ اسپتال میں عدیات کی کمی کا نوٹس برہمی کا اظہار لوگوں کے مسائل بھی سنیں عوام کو انصاف کی فراہمی چیف جاسس نے دوسرے روز بھی پشاور میں عدالت لگا لی مختلف مقدمات کی سمات یہ کیسا صوبہ ہے جہاں سیکریٹری ہیلت ہیلتھ کیر کمیشن کے سربراہ سے کم تنفاہ لے رہا ہے جسٹس ساکب نصار کا اصف سار اہم شخصیات سے پروٹوکول واپس لینے پر آئی جی خیبر پختون فاہ کو شاہ باش آپ کو سلوٹ کر سکتا تو ضرور کرتا چیف جسٹس کے ریمانس اختیارات کا ناجائز استعمال اور آمدن سے زائد اساسے نیب نے سابق صدر پرویت مشرف کے خلاف انکواری کی منظوری دے دی اگزیکٹیف بورڈ اجلاف میں وزیر ہاؤسک اکرم درانی پنجاب بینک کے صدر نائم الدین خان اور دیگر کے خلاف بھی تحقیقات کی منظوری حصص کی قیمتوں میں رد و بدل انسائیڈر ٹریڈنگ کا الزام سینٹ الیکشن میں ضمیر فروشی تحریک انصاف نے ووٹ بیشنے والے ارکان کو اظہار وجوہ کے نوٹس چاری کر دیے پندرہ روز میں تحریری جواب طلب تسلی وقت جواب نہ ملنے پر پارٹی سے نکالنے کے لیے حتمی کاروائی ہوگی پرویز خٹکی سربراہی میں شہرکنی انزبا کی کمیٹی بن گئے ضمیر بیچا نہ ووٹ قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہیں الزامات کی ضد میں آئی پی ٹی آئی خواتین ارکین کی پشاور میں پریس کانفرنس نئے لوگوں کو شامل کرنے کے لیے ہمیں نکالا جا رہا ہے ہم تو کلیر ہو جائیں گے پرویز خٹک اپنی تیاری کر لیں نگینہ خان نصیم حیات اور نرگ سلی کا چیلنج شمالی وزیرستان کے تاجر و کان اخصانات کے احسانے کے لیے اسلام آباد میں احتجار جارمی چیف اور چیف جاسس آف پاکستان سے نوٹس لینے کی اپیل ڈی جی آئیس پی آر نے مطالبات پورے کرنے کی اقین دہانی کرا دیو وزیر اعظم شاہد خاکان آباسی کی برطانوی ہم منصب ترزا میں سے ملاقات عالمی امور علاقائی صورتحال اور باہمی امور پر تبادلہ خیال دو طرفہ تعاون کے فروغ پر اتفاق کراچی میں ننہی پری کو زیادتی کے بعد قتل کرنے والا درندہ گرفت میں آ گیا فکیر محمد نامی ملزم نے جرم کا اطراف کر دیا پزل نامی ساتھی کے ساتھ مل کر پہلے بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا پھر موت کے گھاٹ اتار دیا ملزم کے جی این اے کے لیے نمونے پھچوا دیئے گئے کراچی کی ایک اور بیٹی لا پتہ ہو گئی پانچ سالہ ہدا پندرہ مارچ کو بہنوں کے ساتھ دکان گئی مگر واپس نہ آئی نیو کراچی کے بلال کولونی میں مقدمہ درش پولیس سراد نہ لکا سکی لوہقین نے پولیس پر آدم تعاون کا الزام لکا دیا وضاحتیں کام آئیں نہ عدالت جانے کی دھمکی نے کام دکھایا علی زفر مزید پھنس گئے میشہ شفی کے بعد مزید چار خواتین کا معروف گلوکار پر جنسی حراسگی کا الزام خاتون میکپ آرٹسٹ لیکچرار اور ایک فین خاتون شامل علی زفر نے کزن کے ساتھ بھی غیر اخلاقی حرکت کی لیکچرار کا الزام محبت کے لیے سب کچھ چھوڑائی بھارت میں خواتین کی کوئی عزت نہیں شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں شہریت دی جائے کیرن والا سیام نہ بننے والی بھارتی خاتون کے استعداہ عدالت نے وزارت داخلہ کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا اپریل میں تھنڈ اور برفباری مری ایبٹ آباد نتیا گلی ایوبیا سوات کلام شانگلہ دیر بالا اور دیگر علاقوں میں برفباری لاہور فیصل آباد اور ملتان سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں رم جھم موسم خوشگوار بلوچستان کے بیشتر ازلا میں بارشیں ندی نالوں میں تغیانی ننہی آصفہ کو انصاف دو مقبوضہ کشمین میں درندگی کے خلاف آج بھی مکمل ہرتال آئی ایف ایف کی چیف پرسین لگارڈ بھی آصفہ کے حق میں بول پڑی کہتی ہیں بھارت میں خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے انتہائی شرمناک ہے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے ستر سال مکمل فلسطینیوں کا احتجاجی مارچ ہزاروں افراد کی شرکت تاریخ علاقہ ہیفہ میں مظاہرہ اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی اور سن گیمز کا دوسرا روز کراچی نے مزید دس گول میڈل جیت لیے جان لڑاتے کھلاڑی مسائل سے دو چار ساڑھے چھے کروڑ کا بجٹ مگر شرکہ سہولیات سے محروم پینے کا پانی دستیاب نہ ہی اوفیشلز کے لیے ساؤنڈ سسٹم موجود چھٹس اور ٹریک سوٹ بھی نہ مل سکے موسیقی